مکسر کے ریپیرنگ اور بہت زیادہ چینگاریاں نکال رہا تھا تو دو پارٹ میں ہم نے اس کو ریپیر کرنا آپ کو دکھایا ہے آئیے اب اس کا اگلا پارٹ ہم دیکھیں تو چلیے دوستو اب ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں تو اس کے پہلے ہم کو بوشش چینج کرنا ہے اور ساتھی ساتھی یہ کاربن کی پٹی بھی اس کی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تو اس لیے اس کاربن کی پٹی کو بھی ہم مدل دیں گے یہ دو اسکرو نکالنے سے یہ کاربن کی پٹی یہاں سے نکل جاتی ہے تو پٹی کو نکال کر دے دوسری پٹی لگا دیتا ہوں اور اس کا جو ابھی ہم کو یہ بوش بھی اس کا بدلنا ہے کیونکہ یہ بوش کافی جو ہے خراب ہو گیا ہے تو یہ بوش بھی میں نکال لیتا ہوں تو اس کے لیے یہ تینوں سکروں کو کھولنا پڑے گا یہ تینوں سکروں کو کھول کر کے یہ تینوں سکروں کو کھولنے سے یہ نکل جائے گا پہلے کسی نے بدلا ہوا ہے تو اس وجہ سے بخمارے لیے آسان ہو گیا ورنہ اگر ریپیٹ ہو گا رہا ہوتا پہلے اسے لگا ہوگا تو بہت سے مشکل ہوتی تھی لیکن کیونکہ یہ پہلے سے بر بدلا ہوا ہے یہاں اس میں سکرو ڈالے ہوئے ہیں تو یہ سادہ سکرو کھولنے سے یہ نکل جائے گا دیکھئے تینوں سکرو نکل گئے ہیں اور اس کے اوپر یہ پریٹ یہ پریشر پریٹ اور یہ نمدہ اور یہ ہمارا بوش تو چلیئے میں اس کو پہلے اچھے سے صاف کر لیتا ہوں کیونکہ جو بھی کام کریں تو کام اچھی سے صفائی سے کرنا چاہیے کام میں اگر صفائی ہوگی تب ہی اس کے ریزلٹس بھی اچھے ملے گئے ہیں یہ آرمیچر میں لے کر آیا ہوں یہ دو سو دیس سو روپئے کام کو ملا ہے یہ آرمیچر کے حساب سے اس کے بوشس ہیں یہ پیچھے والا بوش نیا ہے تھوڑا سا ہار ہے لیکن جب چلے گا یہ فری ہو جائے گا تو یہ بوشس پہ پیچھے لگا دیتے ہیں اور یہ نمدہ اس کے نمدے کے جگہ پر یہ نمدہ لگا دیتے ہیں اس کے نمدے کے جگہ پر یہ نمدہ لگا دیتے ہیں اور یہ نمدے پر آئل ڈالنا ملکل نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور اس کے اندر اس کو ہیٹ نہیں ہو رہا ہے اگر یہ ہیٹ ہو جائے گا تو اس کو جو ہے آرمیچر کو یہ پکڑ لے گا جسی وجہ سے ہمارا آرمیچر پھر سے جلنے کے چانسے ہو سکتے ہیں اس کی پریشہ پلٹ اور یہ میں اس کو جو ہے اس کو لگا کر بھی بھی ٹھائٹ کر لیتا ہوں اسی ڈھنڈ سے یہ دونوں سائٹ کے دونوں کوروں کے بوشیں میں لگاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو اس ڈھنڈ سے ہم نے اس کی یہ کاربن پلٹ یہ یہاں کا بوش اور یہ یہاں کا بوش یہ چینج کر دیا ہے اب ہم اس کی جو ہے فیلڈ کوئل کو اس کے اندر فٹ کر لیتا ہے دیکھیں فیلڈ کوئل کے یہ دو وائر یہاں سے اس کے ایک سائٹ کے فیلڈ کے وائر اس طرف سے نکل جائیں گے اس طرف کے وائر اس جھنڈ سے اس طرف سے نکل جائیں گے دیکھیں یہ فیلڈ کے دو سائٹ کے دو اس کو ہمیں یہاں اس میں برحال دیکھیں تو دوستو یہ ہمارا فیلڈ کوئل اس کے اندر فٹ ہو چکا ہے اب یہ ہمارا آرمیچر ہے تو آرمیچر کے اوپر یہ ہم اس کا بال رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ایک کترہ وائل اس کے اوپر ٹپکا دیتے ہیں زیادہ وائل نہیں ڈالنا تھوڑا سا ایل ڈالنا اور اس کو اس جھنڈ سے یہاں فٹ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چکنوٹ آتا ہے اس کو آرمیچر کو آرڈیس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارا آرمیچر کی جو ہائٹ ہے اس سے ہم یہاں پر آرجس کر لیے دیکھیں ہم یہاں پر آرجس کر لیے دیکھیں ہم یہاں پر آرجس ہو گئی ہے یہ جیسے کاربن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاربن سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے یہ ہماری ہائٹ یہاں پر آرجس ہو گئی ہے اب اس کی اوپر کا کور میں یہاں لگا لیتا ہوں پہلے دیکھیں یہ ہمارا کور یہاں پر ہو گیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم فٹ کر لیں اب یہ جو گیاپ یہ گیاپ میں دو گائچر ہم پڑھنا پڑے گا ایک یا دو اچھے کافی ہو جائیں گے اس دھنگ سے دوستو ہماری یہ موٹر فٹ ہو چکی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس کا جو اگلا پروسس ہے وہ ہم پارٹ نمبر چار میں کور کریں گے آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی اس لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ